اس طرح جو ہے نا وہ آپ کی امیگریشن بڑے آرام سے کلیر ہو جائے گی آپ یہ نہ سمجھیں کہ یار میں نے ہزار ڈالر پندرہ سو ڈالر بارہ سو ڈالر میرے پاس شو منی ہے تو آپ جا سکتے ہیں جی ایزیلی نہیں نہیں اب بھی ریسنلی شو منی بھی تھی لوگوں کے پاس بلکہ انہوں نے دیکھی تکلیس دوسرا اس کا حل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح امیگریشن کو کلیر کر سکتے ہیں ہلو ایوریون امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جناب میں بھی ٹھیک ہوں تو جناب آج بات کرنی ہے ملیشیا کی امیگریشن کے بارے میں ملیشیا کی امیگریشنز کا سیل یہ ہے یار کہ جو لوگ یہاں سے ڈائریکٹ جا رہے ہیں پاکستان سے ٹریول اسٹری نہیں ہے اور فریش پاسپورٹ ہوتا ہے اس پہ صرف اور صرف ملیشیا کا ویزا لگا ہوتا ہے تو امیگریشن میں فاز جاتے ہیں پاکستان سے بھی مطلب جلدی سے وہ کلیر نہیں ہوتے اور ملیشیا تو انٹری دے ہی نہیں رہا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈپورٹ ہو رہے ہیں تو یار میں آج آپ کو اس کا حل بتاؤں گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کریں لیں جی آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ ملیشیا کی امیگریشن کیوں نہیں کلیر ہو پا رہی سب سے پہلے آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ میرے پاس ویزا کونس ہے آپ کے پاس ہے ویزا ٹورسٹ اس کے بعد آپ اپنی طرف دیکھیں کہ آپ ٹورسٹ لگ رہے ہیں آپ کی جو ڈریسنگ ہے آپ نے جو کپڑے پہنے ہیں بیگ ہیں ہینڈ کیری ہے یا دوسرا بیگ ہے آپ کی حالت سے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جائے گا اور واپس نہیں آئے گا سمجھتے ہیں ان ساری چیزوں کو کہ یہ بندہ جا رہا ہے سلوار کمیز پہنی ہے نیچے جوگر شوز پہنے ہیں مطلب یہ ٹورسٹ ہے آپ کی ڈریسنگ آپ خود ہی اندازہ کر لیں تو ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے خیال کریں کہ آپ کے پاس ٹورسٹ ویزا ہے تو آپ ٹورسٹ دکھنے چاہیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یار میں نے ہزار ڈالر پندرہ سو ڈالر بارہ سو ڈالر میرے پاس شو منی ہے تو آپ جس جا سکتے ہیں ہیزی لی نہیں نہیں اب بھی ریسنلی شو منی بھی تھی لوگوں کے پاس بلکہ انہوں نے دیکھی تک نہیں صرف ان کی حالت دیکھ کہ انہیں ٹپورٹ کر دیا ہے کہ یہ بندہ ٹورسٹ ہے ہی نہیں ہے اس کی شکل بتا رہی ہے اس کی ڈریسنگ بتا رہی ہے کہ یہ ٹورسٹ ہے ہی نہیں اب کیا کیا ہوتا ہے کہ پیکنگ جو کر کے لے کے جاتے ہیں دو دو ماہ کے کپڑے لے کے جاتے ہیں ساتھ بکنگ آپ کے پاس ہوتل بکنگ سیون ڈے کی ہے دو ماہ کے کپڑے کیوں لے کے جا رہے ہو بھئی مطلب یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہ نوٹس کرتے ہیں تب یہاں پہ اجنٹ ازرات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار ہماری کانٹر سیٹنگ ہوگی ہے بس آپ نکل جو تو ایسا بھئی کچھ بھی نہیں پاکستان سے تو آپ کسی نہ کسی طرح سے نکل جاتے ہو لیکن وہاں پہ جا کے بھز جاتے ہیں اور پھر وہ ڈیپورٹ کر دیتے ہیں واپس پیج دیتے ہیں تو اس لیے آپ سب سے پہلے سب سے پہلے آپ کے پاس جناب ٹورسٹ ویزہ تو ٹورسٹ کے ویزے کے حساب سے آپ کو ٹورسٹ دکھنا چاہیے تاکہ نظر آئے کہ ہاں یار یہ بندہ گھومنے آیا اور گھوم کے واپس جائے گا یہاں اسٹے نہیں کرے گا آپ نظر آنے چاہیے ٹھیک ہو گیا جی اچھا دوسرا اس کا حل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح امیگریشن کو کلیر کر سکتے ہیں کہ ہم واقعی ٹورسٹ ہیں آپ ایک کام کریں جس دن آپ کا ویزہ آئے اس کا ملیشیا کا اس سے اگلے دن آپ کا کام ہے کہ آپ نے تھائیلنڈ کے لیے بھی اپلائے کر دینا اچھا تھائیلنڈ کے لیے جب اپلائے کریں گے آپ تو وہ آپ کا ویزہ کوئی آٹھ دس دن میں ویزہ آ جائے گا ٹھیک ہو گیا جی اچھا آپ نے یہ اپنا ایک ٹرپ بنانا ہے ٹھیک آپ نے پہلے جانا ہے تھائی تھائی سے ملیشیا کلالامپور آپ نے ڈریکٹ ملیشیا نہیں جانا آپ جائیں گے تھائیلنڈ تھائی سے پھر ملیشیا مطلب ایک تو آپ ویسے ہی شو ہو جائیں گے اچھا میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ ہمیشہ ان کو پتا ہے کہ جو ٹورسٹ ہوگا وہ صرف اور صرف ملیشیا کا ویزہ نہیں لگوائے گا یا صرف ملیشیا ویزڈ نہیں کرے گا اس نے اتنی مہنگی ٹکٹ صرف ایک کنٹری کے لیے نہیں لینی ہوتی اس نے ہمیشہ دو تین کنٹری کو ساتھ اٹیج کرنا ہوتا ہے تو ایسے ہی ہم نے بھی کیا تھا تو آپ جب مین پرپیس ہے آپ کا ملیشیا تک پہنچنا ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ اتنے زیادہ پیسے بھی لوگوں کو دے دیتے ہیں لیکن جو صحیح اس طرف آپ آتے نہیں آپ سی بات ہے کہ آپ ملیشیا کا ویزہ آپ کے پاس آگیا اس کے بعد آپ نے تھائیلینڈ کو اٹیج کرنے تھائیلینڈ کے لیے آپ نے پاسپورٹ دے دینا وہ بھی سات آٹھ دن میں ویزہ لگ کے آجائے گا تو آپ اس لیے ان کو شک ہو جاتے آپ لوگوں کے پاس صرف ملیشیا کا ویزہ ہوتا ہے وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ بندہ واپس اپنی کنٹری میں آئے گا یہ دیفنیٹلی ادھر سٹے کرے گا تو اس لیے وہ آپ کو ڈیپورٹ کر دیتے ہیں بے شک آپ کے پاس ہزار ڈالر ہے پندرہ سو ڈالر ہے وہ دیکھتے تک نہیں ہے وہ آپ کی آلس سی دیکھ کے پتا چل جاتا ہے اور آپ کے ویزے سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ ایک ٹورسٹ بندہ ایک کنٹری کو وزٹ نہیں کرے گا آپ یہ ذہن میں رکھیں جو بھی بندہ ملیشیا جاتا ہے گھومنے کے لیے وہ ساتھ میں سنگاپور یا کمبوڈیا کو یا تھائیلینڈ کو ضرور اٹیچ کرتا ہے اس کا ویزہ ضرور لیتا ہے تو بھائی میں بھی یہی آپ کو ایک حل بتا رہا کہ آپ لوگوں نے ساتھ سنگاپور کو یا کمبوڈیا کو یا تھائیلینڈ کو ضرور اٹیچ کرنے بیسٹ وی یہی ہے کہ آپ تھائیلینڈ کو اٹیچ کریں ساتھ تھائیلینڈ کا بھی ویزہ لیں اور دو تین دن سٹے کریں ادھر تھائیلینڈ کو ایک حال بتا رہا کہ امیگریشن والے آپ کو پوچھیں بھی نہیں جسٹ آپ کی انہوں نے ہوتل بکنگ دیکھ نی ہے تو وہ آپ نے پیڈ بکنگ دکھانی ہے اس کو یہاں سے کوشش کریں کہ پیڈ ہوتل ہی بک کر جائیں تو یہ بیسارہ سین آپ نے اس طرح آپ کی پہلے تھائیلینڈ گھوم ہے اس کے بعد ہماری کنٹری میں آنا چاہ رہے ادھر بھی گھوم کے واپس اپنی کنٹری میں یہ چلا جائے گا آپ نے یہ چیز ثابت کروانی ہوتی ہے کہ میں واپس جاؤں گا آپ کی امیگریشن کلیر ہی کلیر ہے ٹھیک ہوگیا جی اب آپ ان کا بھی ویزا گیٹ کریں اور دن آپ اپنی مندل پر پہن جائے ٹھیک ہوگیا جی ان چیزوں کا خیال رکھنا اور سات دن کے ویز کے لیے آرہے ہیں یا دس دن کا ٹریپ ہے آپ کا تو آپ دو دو مینے کے کپڑے بھائی نہ لیں گیو ٹھیک ہے ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو یا اس میں سے آپ نے کچھ سیکھا ہو تو آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اگر کوئی بات اس بارے میں پوچھ نہیں ہو تو آپ کمنٹ باکس میر جوانا موپو سیکھتے ویڈیو سیکھتے بات اپنا خیال رکیگا اللہ فرس